آج تو ویڈیوز آ رہے ہیں ترکی کے لوگ ہوتلوں میں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں اور اچانک زلولا رہا ہے کوئی ٹیبل کے نیچے جا کے چھپ رہا ہے کوئی اپنی بیلڈنگ سے بھاگ رہا ہے اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے گھر میں میری بیوی موجود ہے میرا بھائی موجود ہے میرا باہ موجود ہے میرا لاکھوں کرونوں کا پیسہ موجود ہے میرے بیٹ میں میرے اماؤنٹ کا کیا ہوگا کہا تو بس ایک ہی فکر ہے کہ کیسے میری جان بچ جائے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے سوچو میرے بھائیو جب ایک حلقے سے زلزلے کا یہ عالم ہے جو ترکی اور سیریا اور لیبنان کی کچھ علاقوں میں آیا ہے جب ایک حلقے سے زلزلے کا یہ عالم ہے تو سوچو زلزلے کا کیا عالم ہوگا جو صرف ترکی کے اندر تو نہیں آئے گا جو صرف سیریا کے اندر تو نہیں آئے گا جب پوری روح زمین کے اوپر زلزلہ تاری ہو جائے گا جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ مکال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے یوں میں ایزن تو حدیث و اخبار رہا اس دن یہ زمین کہے گی اور یہ زمین بتائے گی یہ عمیلوں کی سرزمین بھی بتائے گی کہ اس دھرتی پر تم نے کون کون سے کام کیے تھے اچھے کاموں کی بھی گواہی دے گی اور برے کاموں کی بھی گواہی دے گی زمین گواہی دے گی زمین بولیں ارادہ ہے کہ کچھ باتیں اس وقت جو حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کئی ملکوں میں ہم نے لیٹشٹ بھی دیکھیں حالات زلزلے کی شکل میں جو تباہی آئی ہے جو مسئیبت آئی ہے جان و مال کا جو نقصان ہوا ہے شاندار بلڈنگیں پورے پورے شہر پورے پورے گاؤں پورے پورے محلے تاش کے پتوں کی طرح بلڈنگیں ٹھہ رہی ہیں ہزاروں لوگ لوگ میں عجل بن چکے ہیں ان حالات میں ہماری اور آپ کے ذمہ داری کیا ہوتی ہے یہ زلزلے ہمارے اور آپ کو کیا سبب دیتے ہیں اور یہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور ان زلزلوں کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت میں چاہتا ہوں کہ آج اس پر ہم تھوڑی سے گفتگو کریں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کی اس پوری کائنات میں ایک بیلنس ایک توازن ہے یہ کائنات اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے نظام کے حساب سے چل رہی ہے اللہ کے اس نظام میں اس بیلنس میں اس توازن میں ہلکی سے بھی کوئی کوئی فرق اگر ہلکا سے بھی آتا ہے تو کائنات کا نظام درہم 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 اب یہ زلزلہ کیا ہے زلزلہ زمین کے اندر ایک ہلکی سی جنبش ہوتی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ جنبش گویا کہ زمین کا اشٹیبل ہونا زمین کا ثابت ہونا زمین کا جمع ہوا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ اور قرآن میں اللہ نے اس نعمت کو بار بار ہمیں یاد دیا ہے قرآن کا تیسوہ پارہ ہے سور نبا کی آیتیں اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا کیا ہم نے زمین کو اس لائق نہیں بنایا کیا ہم اس میں آرام سے رہ سکو ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ تمہارا چلنا دوبر ہو جائے تمہارا رہنا دوبر ہو جائے ہم نے زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا اور یہی بات اللہ نے قرآن کے بیسویں پارے میں فرمائی کون ہے جس میں زمین کو قرار کے لائق بنایا رہنے کے لائق بنایا اور کون ہے جس میں زمین کے اندر ندیوں کا سشتم بنایا دریاؤں کا نظام بنایا اور کون وہ ذات ہے جس میں زمین کے اندر پہاڑوں کو بنایا اور پہاڑوں نے زمین کو تھام لیا زمین کو اس ٹیبل بنا دیا زمین کو مضبوط بنا دیا زمین کو جمع ہوا بنا دیا کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ایسی ہے جو اس پورے کائنات کے سشتم کو چلا رہی ہے بلکرہ اللہ یعلمون میرے بندوں تم میں سے تو اکثر لوگ اس اللہ کے مقام کو جانتے ہی نہیں اس کی عظمت کو جانتے ہی نہیں تو زمین کا ثابت ہونا زمین کے اندر استقرار کا ہونا زمین کے اندر ٹھہراؤ کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نیمیت ہے اور یہ زلزلہ یہ بھکم یہ ارتھ پیک یہ اسی زمین کے استقرار کا کچھ دیر کے لیے ختم ہو جانا ہے زمین کے اندر جنبش کا اور زمین کے اندر حرکت کا ہونا that is called زلزلہ اسے کون زلزلہ کہتے ہیں اور قیامت کے پہلے یہ زلزلے بہت آئیں گے یہ اللہ کے پیارے نبی کی پیشنگوئی نہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساہتو حتی یعبد زلزلل قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ علم دنیا سے نہیں اٹھا لیا جائے گا اللہ کا شکر ادا کیجئے ابھی آپ کے سامنے یہ علماء بیٹھے ہیں یہ ان کمروں میں بیٹھ کر معمولی چٹائی پر بیٹھ کر اور معمولی میز کے سامنے بیٹھ کر کے یہ آپ کے مدرسوں میں پہنے والے یہ طلبہ جب تک حد دسنہ اور حد دسنہ کی رنٹ لگائے ہوئے ہیں اور جب تک قائل اللہ اور قائل رسول اللہ کی صدائے پر دوائیے تب تک دنیا میں علم زندہ ہے اور آج کتنے علم کے دعوے دار ہیں جن کی انگلی سب سے پہلے ان علماء کیوں پر ہوتی ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ مدرسے بیکار ہے یہ مدرسے بند ہو جانے چاہے ہیں جن کے پیٹ میں ہمیشہ اس بات پر درد ہوتا ہے کہ قوم کی امانت اور قوم کا چندہ اور قوم کی زکاة اور قوم کا صدقہ ان مدرسوں میں کیوں لگتا ہے اللہ کی قسم جس دن یہ مدرسے ختم ہو گئے یہ معمولی کپلے کہنے والے قرآن و حدیث کے یہ اسٹیوڈنٹ ختم ہو گئے اور معمولی تنخاؤں پر توری زندگی بسر کر دینے والے یہ حدیث کی اساتذہ دنیا سے چلے گئے اس دن قوم کے تباہی کے تابوت میں آخری کیل ہوگی میرے پاہ ہماری ہمارا ایمان اگر باقی ہے ہمارا اسلام اگر باقی ہے ہماری قوم کی قیرت اگر باقی ہے تو ان مدرسوں کے ذریعے باقی ہے ساری دنیا جب یہ حیائی کے درست دو رہی ہے یہ مدرسیں آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں اسلام تو حیاء کرتے ہیں جب بڑے بڑے کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکیاں آدھے ادھورے اور ننگے لباس پہم کر کے گھومتی ہیں ان مدرسوں میں نقاب پوچھ لڑکیاں قوم کو نکل کر کے یہ پیغام دیتی ہیں یہ ہمارا ہماری پہچان ہمارا پردہ ہے ہماری پہچان بے حیائی لائی ہے علم کی قدر کرو میرے بھائیو علماء کی قدر کرو مبارک بیر اور امیلوں کی سرزمین کو اللہ نے بہت نوازا ہے لیکن آج افسوس کی بات ہے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جذبہ ہماری قوم سے ختم ہو گیا ہم علم کے اوپر اور علماء کے اوپر اب ہم نے ہمیں یہ لگا کہ ہماری دولت کا مصرف یہ نہیں ہے ہم علماء کے اوپر کیوں خرچ کریں مدرسوں پر کیوں خرچ کریں ہم اس چیف پر کیوں خرچ کریں مسلمانوں کے شادیوں میں آج کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں بیلڈنگوں میں آلی شان ٹائلز لگ رہے ہیں اور قوم کے مدرسوں کا حال یہ ہے کہ کہیں بچوں کے پانی پینے کا انتظام نہیں ہے کہیں بچوں کے بچھاون کا انتظام نہیں ہے کہیں وہ پھٹی پرانی کتابیں پڑھ رہے ہیں جس قوم کے امیر عمرہ اپنی شادیوں میں کروڑوں خرچ کریں اس قوم کے بچے آج پانی کی طرح مدرسوں میں ڈال پیئیں اس قوم کے بچے آج معمولی بستروں پر لیٹیں اس قوم کو شرمانی چاہیے قیامت کیا نشانی اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی حتی یقبض العلم علم کو اٹھا لیا جائے گا اور علم کیسے اٹھا ہے علم ایسے اٹھا ہے کہ بچارہ دس سال تک مدرسے میں پڑھنے والا اور مدرسے میں بڑے بڑے اسادزہ سے علم حاصل کرنے والا اس کو آج وہ عزت حاصل نہیں ہے جو پیک اور ٹوٹ اور ٹیپ ٹاپ ہو کر کے اور بڑے مہنگے اسٹیک پر آ کر کے اور انگریزی میں فر فرانٹے دار جو انگریزی بول کر کے قرآن کی آیت پھر نہیں پڑھ پا رہا ہے قرآن کی آیت کا ٹرانسلیشن کر رہا ہے ترجمہ کر رہا ہے اس کی عزت ہماری نظر میں زیادہ ہے ہمیں لگتا ہے صاحب یہ یہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے یہ کرتہ پہجامہ پہننے والا اور معمولی کمڑا پہننے والا یہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہا ہے اسلام کی تبلیغ تو یہ کر رہا ہے علماء سے فترے پوچھنے بند کر دیئے لوگوں نے اب فترے کس سے پوچھے جا رہے بردر فلاں بردر فلاں بردر فلاں اور بردر فلاں کا حال یہ ہے کہ صاحب ان کو قرآن کی ایک حیرت پڑھنے ہی آتی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں ایک انجینئر صاحب ہے انجینئر علی مرزا صاحب آج کل ان کا بھی بڑا فتنہ گرم بنا ہوا ہے ہمارے بہت سارے نظران بڑے متاثر ہیں ان سے کہتے ہیں صاحب وہ تو بڑی دلیل والی بات کرتا ہے بڑی پکی بات کرتا ہے جس نے آپ کے دماغ میں صاحبہ کے خلاف نفرت کا زہر بھر دیا جس نے حضرت معاویہ کی نفرت کا بیجہ کے دل میں بودیا جس نے حضرت عثمانِ غنی سے بدزن کر دیا جس نے آپ کے دل و دماغ میں صاحبہ کی نفرت بھر دی وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا وہ دنیا کے لیے اچھا ہو جائے میرے رب کے لیے کبھی نہیں اچھا ہو سکتا اسلام کی نظر میں کبھی اچھا نہیں ہو سکتا اور آج اس انسان کو قرآن کا مفسر کہا جا رہا ہے موبائل کے اوپر ایک ایپ آتا ہے اسلام 360 اس ایپ کے اوپر انجینئر علی مرزا صاحب کو قرآن کے مترجم اور قرآن کے مفسر کے طور پر ان کو انٹروڈیوز کرائے جا رہا ہے اور اس مفسر کا عالم یہ ہے اس کی جہالت کا حال یہ ہے ہمارے مدرسے کے طلبہ بیٹھے سن کر کے ہسی آئے گی وہ قرآن کی آیت پر ترجمہ کرتا ہے فَبِهُدَاهُمُقْتَدِ فَبِهُدَاهُمُقْتَدِ اے نبی آپ اپنے سے پہلے کے نبیوں کے طریقے کی پیروی کیجئے عربی زبان سیکھنے والا ایک مام علیسہ طالبہ علمی جانتا ہے کہ یہاں فیل امر آیا ہے یہاں اللہ کے پیارے نبی کو اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور انجینئر علی مرزا صاحبی صاحب کا ترجمہ کرتے ہیں فَبِهُدَاهُمُقْتَدِ اے نبی نے اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے کی پیروی عربی کی فیل امر کے سیگے کا ترجمہ وہ انسان فیل ماضی سے کر رہا ہے جس کو عربی کی علبے نہیں آتی جس کو عربی کی ابتدائی چیز نہیں آتی وہ آج قرآن کا مترجم بنا بیٹا ہے یہ ہے جہالت پہر بھائی ہر ایرہ ایرہ نبتو خیرہ فترہ دیرائی یہ ہے جہالت اور یہ قیامت کے نشانی ہے صحیح بخاری کی سو نمبر کی حدیث اس کو ہمیشہ آپ نے سامنے رکھا کیجئے صحیح بخاری کی سو نمبر کی حدیث ان اللہ لا یعنی علم انتظائی انتظرہو من العباد اللہ تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا ولیکن یقبض العلم بالقبض العلماء بلکہ اللہ تعالی دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا حتی ایزا نبیو بقی عالما اور یہاں تک کہ جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے اتخذن ناسر اوسن جو حالا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے جس کے پاس علم نہیں ہے شیروانی بڑی شاندار ہے توپی بڑی شاندار ہے حلیہ بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر برتن خالی ہے اس کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ ایک نمبر کا جاہل ہے اور لوگ اس کو مفتی بنا لیں گے لوگ اس سے فتوہ پوچھیں گے اور جب جاہلوں سے فتوہ پوچھا جائے گا وہ غلط صلط فتوے دے کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے تو یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے علم اٹھا لیا جائے گا اور قیامت کی دوسری نشانی اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زلزلے بہت آئیں گے ابھی ترکی اور شام کے اندر جو زلزلہ آیا ہے کتنا خطرناک زلولہ ترکی اور شام کی تاریخ میں بہت زمانے کے بعد آیا ہے ہندوستان میں ہلکے فلکے زلزلے کے جھٹکے بلی کے آس پاس محسوس کیے جاتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن اب دیکھئے زلزلے کسر سے آ رہے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ اگلا نمبر کس ملک اور کس علاقے کا ہو جائے گا وَتَقْشُرَ الزَّضِلَ قیامت کے پہ زلزلے بہت زیادہ آئیں گے وَتَظْحَرَ وَيَتْقَارَ بَزْزَمَان اور زمانہ بہت قریب ہو جائے گا ٹائم بہت جلدی سے گزرے گا آج کل دیکھئے مہینہ تو ایسے جا رہا ہے جیسے ہفتے جا رہے ہیں سال تو ایسے پلٹ رہا ہے جیسے مہینہ پلٹ رہا ہے وقت کتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے ایسا تو نہیں کہ پہلے چوبیس دن بھر میں چوبیس گھنٹے ہوتے تھے اب اٹھارہ گھنٹے بچے چوبیس ہی گھنٹے بھائی ابھی سال میں بارہ مہینے لیکن ٹائم کی برکت ختم ہو گئی میں تو ایک تعلیم علم کی حیث سے کبھی کبھی سوچتا ہوں ابھی میں راستے میں آ رہا تھا ہمارے ساتھی لوگ بیٹے تھے کار میں موبائل کے ذریعے کتنی سہولت ہوگی کوئی حدیث تلاش کرنی ہے پہلے ایک علماء کو بخاری میں کوئی حدیث تلاش کرنی ہے اب بخاری مان لو بخاری آٹھ جندوں والی بخاری ہے تو آٹھ جندوں میں وہ تلاش کرتے تھے تب وہ حدیث ملتے تھے آج تو موبائل ہمارے پاس ہے ہمیں حدیث سرچ کرنی ہم نے حدیث کا ایک لفت دالا سہی بخاری میں کہاں کہاں وہ حدیث ہمارے سامنے آگئے اتنی سہولت ہوگی ہمیں کوئی بات اگر ٹائپ کرنا ہے موبائل پر ٹائپ کرنے کے لئے ہمیں انگلی چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم نے موبائل کے اوپر بول کر کے ہم نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین و السلام علیہ سید المرسلین عربی میں اردو میں انگلیش میں جس زمان میں آپ چاہیں آپ وائش ٹائپ کرنے بول لیں جو بولیں گے وہ ٹائپ ہوتا چلا جائے اتنی سہولت ہوگی مگر اس کے باوجود ہمارے وقت کی برکت ختم ہوگئی اسی مبارک بار کی سرزمین پر کسی نے بیٹھ کر کے مرات لکھی تھی کسی نے بیٹھ کر کے توفت الحوزی لکھی تھی جس دور میں انٹرنیٹ نہیں تھا جس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا جس دور میں ترقی نہیں تھی اس دور میں ان اللہ ان اللہ والوں نے ان علماء نے اللہ ان کی قبروں کو نور سے مر دے اللہ ان کے اس عمل کو ان کے لئے زخیر آخرت بنائے انہوں نے امت کے لئے کتنا بڑا سرمایہ دے دیا آج بھی عرب دنیا میں اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہے مشکات کی شرع کی بات آتی ہے اپنے تو اپنے غیر مسلک کے علماء نے بہت بڑا نام ہے ہمارے ہنفی مسلک ہنفی مسلک میں علماء حبیب الرحمن العظمی جو مو کی سرزمین کہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ مشکات اگر کبھی میں پڑھاتا ہوں تو پہلے مرات دیکھتا ہوں میں مرات المفاتی کو دیکھتا ہوں علاماء عبداللہ مبارک قوری کی شرع کو دیکھتا ہوں اس سے بہترین میری نظر میں کوئی شرع نہیں آج بھی سننے ترمیزی کی شروعات کی جب بات آتی ہے تو توفت العوضی کو ایک نمبر پر رکھا جاتا ہے ان کے کام میں برکت تھی میرے بھائی ان کے علم میں برکت تھی ان کے ٹائم میں برکت تھی آج ہمارے یہ طلبہ بیٹھے ہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے طلبہ سے کہنا چاہوں گا جاؤ رات میں بیٹھ کر کے سوچنا کہ تمہارے چوبیس گھنٹوں میں فیس بک تمہارا کتنا ٹائم لے رہا ہے تمہارا واتسپ کتنا ٹائم لے رہا ہے یوٹیوب پر بیٹھ کر کے فضول چیزیں دیکھنے میں تم کتنا ٹائم گزار رہے ہو اشٹاگرام اور فیس بک ریلز پر آپ کا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے کبھی سوچنا اور غور کہنا کیا جاؤں ہمارے وقت کی برکت کہاں چیزیں دیکھنے کے وقت تارت الزمان زمانہ بہت قریب ہو جائے گا وقت بہت تیزی سے گزرنے لگے گا وقت تظہر الفتن اور بہت زیادہ فتنیں ظاہر ہوں گے اب اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ مسلمانوں کی لڑکیں آج گہروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں لڑکی کا نام ہے صوفیہ پرنین اس کی شادی ہو رہی ہے منوکھر کے ساتھ ابھی جائپور کا معاملہ سامنے آیا ہے مسلمان لڑکی کی شادی گہر مسلم لڑکے کے ساتھ ہندو ریتی رواج سے ہو رہی ہے اور یہ ایک واقعہ نہیں ہندوستان میں ہر حدتے نہیں ہر دن اس طریقے کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑ کے اور مرتب ہو جائے اللہ کے تیارے نبی نے فرمایا تھا بادی روب الامانت تنن ککت اللہی المسلم ہو لوگو تم نیکی کے کام میں جلدی کرو بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں اتنے زیادہ فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات میں کچھ نظر نہ آتا ہو اتنے فتنے نظر آئیں گے کتنے روشنی نظر نہیں آئے گی صبح کو ایک انسان مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے 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 کافر ہو جائے گا یبی او دین اہو یا ربی منت دنیا وہ دنیا کے چند ٹکے کے بدلے اپنے دین کا سودا کر لے گا اپنے ایمان کا سودا کر لے گا اے لوگوں آج یہ اتنوں کا دور ہے آج مسلمان نوجوان اپنے دین سے دور ہے مسلمان نوجوان گرکیاں اپنے دین سے دور ہو رہی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے بہت زیادہ ظاہر ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا وَيَبْ سُورَ الْحَرْجُ اور کھون خرابہ بہت زیادہ ہو گا ابھی بنارس کی وہ نیوز آپ نے سنی ہوتی ہیں ہمارے علاقے کے ایک معصول بچہ گھر سے نکلتا ہے اور لا پتہ ہو جاتا ہے ایک دن کے بعد اس کے محلے سے کچھ دوری پر اس کی ڈیڈ باڈی اور اس کی لاش کے ٹکڑے کھونے کھانے کے پاس ملتے ہیں جب سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ تو کھنگالا جاتا ہے قاتل پکڑا جاتا ہے اور جیل میں پہنچنے کے بعد وہ قاتل کہتا ہے کہ یہ بچہ مجھے چھیڑا کرتا تھا یہ میرا مزاق اڑایا کرتا تھا اس لئے میں نے اس کو قتل کر دیا اب اندر کی کیا حقیقت ہے اللہ عالم لیکن اس نے پولیس کو یہ بیان دیا ہے سوچی آیا آٹھ سال کے ساتھ سال کے معصوم بچی کو لوگ کر رہے کرنے میں دیر نہیں کر رہے ہیں چھے چھے سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ نہ ریت کر کے ان کو ختم کر دیا جا رہا ہے وَيَقْصُرَ الْحَرْجُ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بہت زیادہ قط میں خون خرابہ ہو رہا بہت زیادہ لوگ اگوزرے کو قتل کریں حَتَّىٰ يَقْرَفِقُمُ الْمَال اور مال کی کوئی کمی نہیں ہوگی مال لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوگا قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا کہ مال و دولت کی کوئی کمی لوگوں کے پاس نہیں ہوگی تو یہ زلزلے یہ بھی قیامت کی پنشانی ہے میرے پیارے ساتھی آج تو ویڈیوز آ رہے ہیں ترکی کے لوگ ہوتلوں میں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں اور اچانک زلزلہ رہا ہے کوئی ٹیبل کے نیچے جا کے چھپ رہا ہے کوئی اپنی بیلڈنگ سے بھاگ رہا ہے اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے گھر میں میری بیوی موجود ہے میرا بھائی موجود ہے میرا باپ موجود ہے میرا لاکھوں کرونوں کا پیسہ موجود ہے میرے بیک میں میرے اماؤنٹ کا کیا ہوگا کہا تو بس ایک ہی فکر ہے کہ کیسے میری جان بچ جائے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں سوچو میرے بھائیو جب ایک ہلکے سے زلزلے کا یہ عالم ہے جو ترکی اور سیریا اور لیبنان کی کچھ علاقوں میں آیا ہے جب ایک ہلکے سے زلزلے کا یہ عالم ہے تو سوچو زلزلے کا کیا عالم ہوگا جو صرف ترکی کے اندر تو نہیں آئے گا جو صرف سیریا کے اندر تو نہیں آئے گا جب پوری روح زمین کے اوپر زلزلہ تاری ہو جائے گا جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے یوم ایزن تو حد اس واخبہ رہا اس دن یہ زمین کہے گی اور یہ زمین بتائے گی یہ عمیلوں کی سرزمین بھی بتائے گی کہ اس دھرتی پر تم نے کون کون سے کام کیے تھے اچھے کاموں کی بھی گواہی دے گی اور بلے کاموں کی بھی گواہی دے گی زمین گواہی دے گی زمین بولے سوچو میرے بھائیو زلزلے کا عالم کیا ہوگا یہ جو زلزلہ آیا اس میں تو پچاس ہزار لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں اس میں تو پچاس ہزار یا لاحل لوگوں کے مرنے کی خبریں اور اس میں بھی حالت آئے کہ لوگوں کے چہرے پر اتنا خوف تاری ہے جو دیکھا نہیں جاتا ہے وہ لوگوں کبھی قرآن اٹھاؤ اور قیامت کے دن کے زلزلے کا جو نقشہ اللہ نے کی جائے گا اس نقشے کو آپ قرآن کے اندر دیکھو سورہ حجم اللہ نے فرمایا یا ایہاں ناس ما تقول ردکم انہ زلزلت الساعت شیع نعظیم یوم ترونہا تظہر کل مریت عمّا اردادا و تباو کل ذات حمل حملہا و ترن ناس سکارا و ماہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید او لوگوں قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا او لوگوں اپنے رب سے ڈڑو اپنے پروردگار سے ڈڑو قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا اس دن تم بھوگے دودھ پھلانے وادی ماں کو بھی اپنے بچے کا ہوش نہیں ہوگا دنیا میں ماں سے زیادہ بچے جتنی محبت ماں بچے سے کرتی ہے کوئی کسی سے نہیں کر سکتا اور بچہ اگر شیر خار ہو دودھ پیتا بچہ ہو ماں کو جتنی بھی گہری نید آ رہی ہو اگر بچہ رات میں اڑ گیا اور بچہ رو رہا ہے ماں اپنا آرام تیار دے گی اور بچے کو پہلے دودھ پلائے گی تب اس کو چین بھین گا یہ محبت ہوتی ہے ماں اور بچے بھین اللہ نے نقشہ بھی کیچا تو کیا کیچا یعوض اللہ علماء قضاء اللہ مرضیت امہ ارزاد اس دن تم بھوکوگے کہ دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کا ہوش نہیں ہے وَتَذَوْتُ اللَّذَابِ حَمْلٍ حَمْلَحَا اور حمل والی عورتوں کے حمل مارے در کے ساکت ہو جائیں گے وَتَرَنَّا سَسُقَارَا اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں وَمَا هُمْ بِسُقَارَا لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا وَلَاکِنْ لَاکِنْ عَزَابَ اللَّهِ شَوِید بلکہ اللہ کا عذاب برا سکت ہوگا اس چھوٹے سے زلزلے میں ہم نے دیکھا باپ کو بیٹے کی فکر نہیں ہے باپ بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لئے زندگی بر ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والی بیوی تو اپنے شوہر کی فکر نہیں ہے نکاح کر کے جو بیوی کو لایا ہے شوہر کو اپنی بیوی کی فکر نہیں ہے ہم نے چھوٹے سے زلزلے میں یہ حالات دیکھے اوہ لوگوں کل قیامت کے دن کا زلزلہ جب آئے گا تو کیا عالم ہوگا اللہ نے قرآن میں نقشہ کی چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا اس دن تو ہر انسان کو اپنی فکر ہو کر بلکہ قیامت کے دن کا تو یہ علم ہوگا انسان یہ سوچے گا کہ میری بیوی کو اللہ پکڑ لے مجھے چھوڑتے میرے بچوں کو پکڑ لے مجھے چھوڑتے انسان کہے گا اللہ میرے بچوں کو تو لے لے مجھے چھوڑ دے میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے میرے بھائی کو لے مجھے چھوڑ دے میرے پورے خامدان کو تو پکر دے لیکن مجھ کو چھوڑ دے جب اس چھوٹے سے زلزلے کا یہ عالم ہے تو سوچو قیامت کے دن کا زلزلہ کا کیا عالم یہ زلزلہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ میرے بندوں زمین زرہ سی حرکت کر رہی ہے اور تمہارے خوف کا یہ عالم ہے تمہاری تناہی کا یہ عالم ہے جو اللہ زمین کو زرہ سی حرکت دے سکتا ہے وہ ازاز الزلت اللہ اور ززلزالہ وہ پوری زمین کو کیا حرکت نہیں دے سکتا ہے اس طریقے کے زلزلوں کو دیکھ کے قیامت کے اوپر ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے میرے بھائیو آخرت کے اوپر ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے زلزلہ آتا ہے کتنی محنت سے وہ بیلڈنگیں بنی ہونی کروڑوں کی بیلڈنگ تاش کے پتوں کی طرح ملبے کا ڈھیر بن گئی ابھی آج میں نے نیوز دیکھی کہ کئی دنوں کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ ملبے کے اندر سے زندہ نکلا یہ بھی اللہ کی خدرت ہے کروڑوں کی بیلڈنگ آج ملبے کا ڈھیر بن گئی یہ صبر پی یہ زلزلے دے رہے ہیں اوہ لوگو اوہ لوگو اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ دنیا فانی ہے اس دنیا کی ایٹریکشن پر تم نہ جاؤ اس دنیا کی خوبصورتی پر نہ جاؤ اس دنیا کی چمک بمک پر نہ جاؤ اس دنیا میں ہر چمکنے والی چیز کی چمک ایک دن ختم ہو جائے گی ہر رنگین چیز ایک دن پر رنگ ہو جائے گی ہر نور والی چیز ایک دن اندھری ہو جائے گی اس دنیا کی چادنی ایک دن ختم ہو جائے گی لاکھوں کروڑوں کی بیلڈنگ ایک دن تباہ ہو جائے گی اللہ نے فرمایا سوکہت کے اندر اِنَّا جَعْلْنَا مَا عَلَى الْأَرْغِهِنَةَ اللَّهَا لِنَا بُلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ وَامَلَا میرے بندوں ہم نے زمین کے اوپر جتنی چیزوں کو بنایا ہم نے اس کو زینت کے طور پر بنایا ہم نے اس کو خوبصورت بنایا یا جوان بھی خوبصورت ہیں یا بچے بھی خوبصورت ہیں یا لڑکے بھی خوبصورت ہیں یا عورتے بھی خوبصورت ہیں بڑی چارننگ ہے بڑا گلیمر ہے بڑی خوبصورتی ہے ہم نے دنیا کے اندر خوبصورتی کو بنایا ہم نے دنیا کے اندر زینت کو بنایا وَإِنَّا يَجَعِهُنَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا لیکن ایک دن آنے والا ہے جب دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور ساری کی ساری زمین چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی یہ علی شان برڈنگیں ختم ہو جائیں گی یہ بہت بہت پہاڑ ختم ہو جائیں گے یہ ندیاں یہ سمندر یہ دریاں یہ پیڑ یہ پودے یہ سب ختم ہو جائیں گے وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا ہم زمین کو چٹیل میدان بنانے والے ہیں جانتے ہو دنیا کی مثال اللہ نے کیا دی ہے قرآن میں سورے کہہ پڑھتے ہو جمعہ کے دن نہیں پڑھتے ہو تو پڑھا کھڑ پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے آپ کو پڑھنے میں لیکن ہر جمعہ کو اگر آپ سورے کہہ پڑھنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جمعہ کے دن سورے کہہ پڑھنے سے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آپ کو عطا کی جائے گی ایک نور آپ کو عطا کی جائے گی پندرہ بیس منٹ کی محنت سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور مل رہا ہے میرے بھائی تو کیا جاتا ہے ہمارا ہمیں تو ایسے موقع تلاش کرنے چاہیے ہمیں تو ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے سورے کہہ پڑھنے اللہ نے دنیا کی بڑی پیاری مثال تھا اللہ نے فرمایا میرے بندوں اس دنیا کی مثال میں بیان کر رہا ہوں گوھر سے سنو اور جب وہ بارش زمین کے اوپر برستی ہے تو زمین کے اندر سے پودے نکلتے ہیں زمین کے اندر سے کھیتیاں نکلتی ہیں اور شروع شروع میں وہ پودے بڑے ہرے بڑے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کو کانٹ دیا جاتا ہے وہ پودے کانٹ دیا جاتے ہیں اور وہ گھاس پھوس بن جاتے ہیں اور ہوایں ان کو اڑا کے لے کے چلی جاتی ہیں بتا یہ چلا دنیا کی ہر کھوڑ صورت چیز کو ایک دن بدصورت ہو جانا ہے آج بیس سال کا لڑکا ہے اس کو اپنی جوانی پر بڑا ناز ہے اس کو اپنے بازوہ پر بڑا ناز ہے اس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے ایک دن ایسا بھی آئے گا اگر تو زندہ رہا رہے تو وہ دن بھی تو دیکھے گا کہ تُو جھک کر کے چلے گا اور لاتھی کے بل پر چلے گا اور تُو یہ کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی ایک جوان لڑکی ہے بڑے میکپ کے ساتھ بڑی سچ سمر کر کے وہ گھر سے نکل رہی ہے اس کو اپنی خونسلوہ پر بڑا ناز ہے اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہے اگر وہ زندہ رہے گی تو وہ دن بھی اپنی زندگی میں دیکھے گی جب وہ ستر اسی سال کی بڑیا ہو جائے گی اس کے چیرے پر جھڑی آ جائیں گی اس کے سارے کالے بال سپید ہو جائیں گے اس کی آنکھوں کی ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے گا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کہ وہ اپنے آپ کو کبھی غور سے نہیں دیکھ پائے گی یہاں ہر چمکتی چیز کو ایک دن ختم ہو جانا ہے کل من علیہا فان و یبیاء و جھو ربی کا زل جلالیہ الکرام زلزلے ہمیں اور آپ کو یہ سبب بھی دیتی ہے کہ دنیا فانی ہے اور دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے اچھا یہ زلزلے آتے کیوں ہیں اب نیوز چینل والوں سے جا کے پوچھو اب وہ بتائیں گے کہ سائنس یہ کہتی ہے سائنس یہ کہتی ہے اور یہ زمین کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ایسے ویسے وہ ساری جو وجہ بتائیں گے وہ ظاہری وجہ بتائیں گے اور ہم اور آپ بھی اسی کو سمجھتے ہیں زلزلے اس لئے آتے ہیں زلزلے کی ایک ظاہری وجہ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے باطنی وجہ ایک تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں کہ زمین کے اندر سائنس کے اعتبار سے ایسا ایسا معاملہ وہ اس لئے زلزلہ آتے ہیں لیکن کچھ ایسے اسباب بھی زلزلے کے ہوتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے ہیں اب جو دنیا دار رکھ ہوتے ہیں ان کو صرف ظاہری اسباب نظر آتے ہیں اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دنیا کی بڑی نالج ہے دنیا کی بڑی جانکاری ہے لیکن آخرت کے معاملے میں وہ بالکل زیرو ہیں آخرت کی کوئی نالج ہے دنیا کے بارے میں بہت نالج ہے اسی مبارک پور اور عمیلوں میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو ساری کا دھاگا ساری کو انگلی سے ٹش کر کے بتا دیں گے کہ اس میں کونسا دھاگا لگا ہے ہمارے بنارس میں ہمارے دو ساتھی آئے ہیں ساری کا کاروبار یہ بھی کرنے ہیں اتنے ماہر لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ کپڑے کو چھو کر کے بتا دیں گے کہ یہ پیور ہے یا نقلی ہے پیوری ہے اتنی پہچام ہے دنیا کی اتنی جانکاری ہے مگر آخرت کے معاملے میں ضیہو ہیں بہت سارے لوگ ان کو دو رکعت نماز پر لے کی تمیز بھی نہیں ان کو اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ان کو آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اس لئے امام حسن بسری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنی ناکھل کے اوپر وہ چاندھی کا سکہ رکھ کر کے اس کا وزن تم کو بتا دیں گے اپنے انگوٹے کے ناکن پر اپنے انگوٹے اور انگلی کے ناکن پر رکھر کے وہ سکھے کا وزن بتا دیں گے وَمَا يُوْسِمُ يُوْسَلِّيَا رَقَاتَ ہیں لیکن دو رقعت نماز ان کو پرنا نہیں تو جن لوگوں کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے ان کے لئے زلزلے بھی نارمل بات ہے ٹھیک ہے بھائی جیسے بارش ہوتی ہے جیسے سورج نگلتا ہے ایسے زلزلہ آ رہا ہے وہ زلزلے کے اسے کبھی عبرت حاصل نہیں کرتے اس سے ان کے دل پر کبھی ڈر نہیں تاری ہوتا ان کے لئے زلزلہ ایک نیوز ہے ایک خبر ہے نہیں میرے بھائی نہیں میرے بھائی زلزلے کو ایک نیوز کی طرح مت سمجھو جب جیسے زلزلہ آئے اور مرنے والوں کی جب چیخو پکار کو سنو تو سوچو کہ ان کی جگہ تم بھی ہو سکتے ہیں ترکی اور سیریا اور لیٹنان کا وہ زلزلہ آپ کے ملک اور آپ کے گاؤں آپ کی پسکو پر بھی آسکتا ہے اممہ آئیشہ براتی صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی جب تیز ہوا چلتی ہوئی دیکھتے تھے تو آپ کے چھیرے کرن بدل جاتا تھا جب آسمان میں آپ پدلیوں کو دیکھتے تھے تو آپ کے چھیرے کرن بدل جاتا تھا اممہ آئیشہ نے ایک مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی جب ہوا چلتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں جب آسمان میں پدلی نظر آ رہی ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے لیکن اے اللہ کے نبی میں دیکھتے ہوں کہ جب بھی تیز ہوا چلتی ہے اور جب بھی آسیان میں پادل نظر آتے ہیں اوڑے فضی وجھی کل کراہا اے اللہ کے نبی آپ کے چھیرے کے اوپر ناپسندیدگی کی آثار نمائی ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں بہت بخمے ہیں بہت تکلیف میں ہیں ایسا کیوں ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یا آئی شاہ ما یعممونی این یکون فیہ عذاب اے آئی شاہ جب تیز ہوا چلتی ہے اور جب آسمان میں بدلیاں نظر آتی ہیں تو مجھے اس بات کا ڈر رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہوا کے ذریعے اللہ کا عذاب آنے والا ہو کہیں بدلی کے ذریعے اللہ کا عذاب آنے والا ہو وَقَدْ عُزِدَ قَوْمُ الْبِرِّهِ اے آئی شاہ تم سے پہلے دنیا میں ایسی قوم بھی آئی ہے اس قوم کے اوپر اللہ نے تیز ہوا کے ذریعے اپنا عذاب دے جائے اور اے آئی شاہ ایسی قوم بھی تم سے پہلے دنیا میں آ چکی ہے جب آسمان میں انہوں نے بادل کو دیکھا انہوں نے کہا ہاں زا آرزم ہم تیرونا یہ آسمان کا بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے لیکن وہ بادل ان کے اوپر اللہ کا عذاب بن کر کے نازل ہوا اس لئے آئی شاہ جب میں آسمان میں بادل کو دیکھتا ہوں جب میں آسمان میں تیز ہوا کے چلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور اس پر فار کرتا ہوں یہ ہمارے نبی کا تلکہ تو زلزلے کو صرف ایک نیچورل چیز سمجھنا کہ ٹھیک ہے جیسے بارش ہو رہی ہے جیسے ہوا چلنے سے زلزلہ آ رہا ہے یہ مسلمان کی شانیان ہے مسلمان جب زلزلے کو دیکھتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرتا ہے اللہ نے فرمایا ہم دنیا میں جتنی نشانیوں کو بھیجتے چاہے وہ زلزلے کی شکل میں چاہے وہ سیرات کی شکل میں چاہے وہ آدھی کی شکل میں ہم یہ نشانیاں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کو اپنا خوف پیدا کریں ان کے دل میں اپنا ڈر ان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے نشانیوں کو بھیجتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کوفہ کے گورنر ہے اور کوفہ کے اندر زلزلہ آتا ہے جب کوفہ کے اندر زلزلہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو مسجد میں ہی کٹھا کرتے ہیں اور منبر پر چلتے ہیں اور لوگوں کے دردیان خطبہ دیتے ہیں یہ جو زلزل آیا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی بلیل ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور اللہ تم سے توبہ کی بھی پہ رہا ہے جلدی سے تم توبہ کرو اور اللہ کی غصے کو دور کرو اور اللہ کی ناراضگی کو دور کرو اور اللہ کو بنا لو یہ تا صحابہ کا تریفہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک پرتبہ زلزلہ آیا ہے خطرنات قسم کا زلزلہ آیا ہے سنن بے حقیقی الفاظ ہیں اس تقفتی سرور کرسیاں اور تخت اُلٹنے پلٹنے لگے خطرنات قسم کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوم مسجد میں آتے ہیں لوگوں کوئی کٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایوہن ناس احدث تم تداجل تم اوہ لوگوں تم نے کون کون سے نینے کام شروع کر دئیے تم نے اللہ کے رفصول کی طور کی ابھی تو زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرائے تمہیں بہت زردی نینے کام کرنے شروع کر دئیے اور اگر یہ زلگلہ دوبارہ آیا لَاَخْرُ جَنَّ مِن بَيْنِ زَحْرَانِكُن تو میں توہارے بھیج میں سے نکل جاؤں گا میں پھر یہاں پہ نہیں رکھوں گا یعنی حضرت عمر اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ اب لوگوں میں چینجن آنے لگی ہے لوگوں میں بدلاؤ آنے لگائے اس لئے اللہ تعالیٰ زلزلے کے ذریعے ان کو درارہ آئے اوہ لوگوں اگر حضرت عمر آج کے دور میں آ جاتے اور ہمارا اور آپ کا حال دیکھ لیتے تو سو چود رفع عمر کے آنے لگے تو یہ جو زلزلے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہیں اور ان نشانیوں کو اللہ اپنے بندوں کو دھرانے کے لئے عشدہ ہے اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے ترکی کے اندر زلزلہ آیا اگر وہاں ناچ میں گانے والے لوگوں وہاں شراب پینے والے لوگوں وہاں زنا کرنے والے لوگتے تو وہاں تحجد پونے والے لوگ بھی ہوتے رات رات پر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ بھی ہوتے اچھی اور متقی اور پریزگار لوگ بھی ہوتے لیکن جب زلزلہ آیا تو سب کے اوپر آیا ایسا کیوں ہوا تو یہ بھی سنو میرے بھائی جب زلزلہ آتا ہے تو نیک لوگوں کے لئے وہ بطور آزمائش کی آتا ہے اچھے لوگوں کے لئے وہ بطور آزمائش کی آتا ہے ان کو آزمانے کے لئے آتا ہے اللہ نے فرمایا لَنَبْلُونَ لَتُمْ وَلَنَبْلُونَ لَتُمْ بِشَئِنْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوْئِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّوْبِرِينَ ہم تمہیں آزمائیں گے جان کی کمی کے ذریعے مال کی کمی کے ذریعے پھلوں کی کمی کے ذریعے کبھی بھوک کے ذریعے کبھی پیاس کے ذریعے ہم مختلف طریقوں سے تمہیں آزمائیں گے وَبَشِّرِ الصَّوْبِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُسِبَتْهُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صبر کرنے والوں کی پہچان کیا ہے جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ان کے زبان سے بسے کی جولہ نکلتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ تعالی کی پروپرٹی ہیں اللہ نے ہم کو بیدا کیا ہے ہم اللہ کے اختیار میں ہیں اور ہم مر کر اللہ کے پاس جانے والے ہیں ان کے اوپر جتنی بڑی بھی مصیبت آئے وہ یہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وہ صبر کرتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اگر زلزلے کی شکل میں تباہی اور مصیبت آئی ہے اللہ کے نیک دندوں کے لیے بطور آزمائی شاہی ہے اور مومن کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت جب وہ صبر کرتا ہے وہ مصیبت بھی اس کے حق میں بہتر بن رہا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے آجادنہ امری مومن اِنَّا امرہو قُلَّهُ خَیِر مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے مومن ہر حال میں بہتری اور اچھائی میں رہتا ہے اگر مومن کے اوپر اچھی چیز آتی ہے خوشحالی آتی ہے تو مومن اللہ کا شکردہ کرتا ہے اور وہ خوشحالی اس کی حق میں بہتر ہو جاتی ہے اور اگر مومن کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے وہاں پریشانی آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے اور مومن صبر سے کام لیتا ہے تو وہ مصیبت کیا اس کے حق میں اچھی ثابت ہوتی ہے ایک حدیث میں تو اللہ کی پیارے نبی نے یہاں تک فرمایا اللہ کی پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے جو بھی اس کو چھوٹ لگتی ہے جو بھی اس کو ٹینشن ہوتی ہے جو بھی مسلمان اور مومن کو تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے پیر میں کاتا بھی چکتا ہے اس کے ذریعے اللہ اس کے گناہوں کو مکا دیتا ہے وہ تکلیف اور وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے تو اچھے لوگوں کے لیے یہ مصیبت یہ زلزلے آزمائی شکلتے ہیں اور برے لوگوں کے لیے فاسق و فاجر لوگوں کے لیے اپنے آنکھوں کا اپنے ہاتھوں کا اپنے جسم کا اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے والوں کے لیے زلزلے آزاب بند کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے بندوں تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہو رہی ہیں زہر الفساد فی البری والدہ بھی ماں کا سبت اید اننا او لوگوں تمہیں زمین کے اندر اور سمنبر کے اندر جہاں بھی کوئی تباہی بذر آئے سمجھ جاؤ کہ وہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے وہ لوگوں کے گناہ کا نتیجہ ہے ہاں جا آپ دیکھ لیچھے انسان انسان کیا کے سجدہ کر رہا ہے اب یہاں رہے پرائیم منشٹرز آپ نے ممبئی میں ایک بہت بڑے مدرسے کا گھاٹن کیا ہے میں نے دیکھا کہ اس مدرسے کا جس مدرسے کا انہوں نے وہ گھاٹن کیا وہ جس فرقے کا مدرسہ ہے اس فرقے کا جو سب سے بڑا عالم ہے جس کو سیدنا بولتے ہیں اس سیدنا کے آگے ان کی ساری جو پبلک ہے وہ سجدہ کر رہی ہے کیا یہ شرک نہیں ہے کیا یہ اللہ کے حق کے ساتھ کھلوار نہیں ہے میرے بھائیوں انسان زنا کرے انسان چوری کرے انسان شراب پیئے یہ سارے گناہ ایک طرف ہے اور انسان شرک کرے انسان اللہ کا حق کسی اور کو دے یہ ایک طرف ہے یہ دنیا کے سب سے بڑا گناہ ہے اور آج اللہ کے بندوں کے کتنی بری تعداد جواز شرک کرے تو یہ زلزلے عذاب بن کر کے آ رہے ہیں اور اسی لئے اللہ نے قرآن میں ہمیں بار بار درائیا ہے کہ زلزلے کبھی عذاب بن کر کے بھی تمہارے اکر آئے ہیں اللہ نے فرمایا تم پر تین طریقے سے اللہ کا عذاب آسکتا ہے آسمان سے آسکتا ہے بارش کی شکل میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی قومیں لوت کے ہوں لوت علیہ السلام کی قوم کے امپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور پوری قوم کو اللہ نے اُلٹ پلٹ دیا آسمان سے تم پر اللہ کا عذاب آسکتا ہے او من تحتی ارج ہو لے تم یا تمہارے پیر کے نیچے زلگلے کی ذریعے بھی اللہ کا عذاب آسکتا ہے او ایل بسکم شیعہ یا اللہ تعالیٰ تم کو آپس میں لڑا دے گا تم کو فرقوں فرقوں میں بانٹ دے گا تم کو الگ الگ تکھڑیوں میں بانٹ دے گا تم ایک دوسرے کو مار میں کٹنے لگو گے اس طریقے سے اللہ کا عذاب تم پر آئے گا قرآن کے انتیس میں پارے کو اللہ فرماتا ہے اَعَمِنْ تُمْ اَنْ يَقْسِقَ بِكُمُ الْأَرْضِ اَعَمِنْ تُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ اَعَمِنْ يَقْسِقَ بِكُمُ الْأَرْضَ اَعَمِنْ تَعِبَا هِيَا تَعْمُور میرے بندوں آسمان میں جو اللہ ہے جو عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے اوہ اللہ اگر تم کو زمین میں بھسانا چاہے تو تم کیا بگار سکتے ہو زمین بھیلے لگے گی زمین تھر تھرانے لگے گی اور وہ زمین کے اندر تم کو بھسا دینا چاہے تو تم کیا کر سکتے ہو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو زلزلے اللہ کا عذاب بند کر کے بھی آتے ہیں میرے بھائے ساتھ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ زلزلے آئیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ کھائیں تو یاد رکھیں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ کھائیں کہ جب یہ زلزلے آئیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں ہم اللہ کی بارگاہ میں گرگر آئیں اور اللہ سے توبہ کریں ابھی ہم نے کرونا کی شکل میں اتنی بڑی پریشانی دیکھیں اس کے بعد یہ زلزلے آ رہے ہیں اور قدم قدم پر اس طریقے کی مسئبتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ مسئبتیں اللہ اللہ تعالیٰ دیج کر کے ہمیں اور آپ کو ہردنگ دے رہا ہے ہمیں اور آپ کو سملنے کا موقع دے رہا ہے کہ اے ہندوستان والوں سیریا اور ترکی کے اوپر تو اتنی بڑی مسئبت آئی یہ مسئبتیں تمہارے اوپر دیا صلی اللہ کی بچا لیا ہے ابھی تمہارے پاس موقع ہے تو اپنے گناہوں سے پازا جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرلو اللہ نے فرمایا جب ہمارا عذاب تمہارے اوپر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے ان تظروں کرتے تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے لیکن تمہارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں اور شیطان تمہارے گناہوں کو مزین کر چکا ہے اب تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں ان کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں پہلے پورے گاؤں میں اگر کسی لڑکے کے بارے میں پتا چل جاتا کسی لڑکی کے بارے میں پتا چل جاتا کہ ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلق ہے تو پوری قوم تھوکتی تھی کہ بڑے کریکٹر لس لوگ ہیں بڑے بکردار لوگ ہیں ان کے درمیان ناجائز تعلق ہے آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے آج تو فیس بک اور اشتا گرام کا دور ہے آج تو ہر گھر اور ہر گلی اور محلے کی اندر اس طریقے کے واپیات ہم کو نظر آ رہے ہیں آج سوشل میڈیا نے نوجوان لڑکیوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے میرے بھائیو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں نونو سال کی دبیس سال کی لڑکیاں آج وہ سوشل میڈیا پر لڑکوں کے ساتھ چہتیل کر رہی ہیں رات رات برباتیں کر رہی ہیں ملاقاتیں تک ہو رہی ہیں آج وہ بچے جو ابھی دھنگ سے بالک نہیں ہیں وہ اپنی عمر کے پہلے ان کو بالک بنایا جا چکا ہے وہ ذہنی طور پر وہ بالک ہو چکے ہیں آج زناکاری اور بدکاری کی اٹھے ہر گلی گلی اور نگر نگر نظر آ رہے ہیں اب ان حالات میں اگر یہ زلزلے آ رہے ہیں اور یہ کرونا رہا ہے اور یہ بیماری آ رہی ہیں اور یہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے ان کی پشنگوئی تو اللہ کے پیارے نبی پولے ہی فرما چکے ہیں ابن ماجہ کی روایتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بھی کسی قوم میں بے حیائی پھیلے گی زناکاری پھیلے گی بدکاری پھیلے گی اس قوم کے اوپر تاؤل کی بیماری اور ایسی ایسی بیماریاں جن کا نام ان کے باپ تعدہ نے نہیں سنا تھا وہ بیماریاں ان کے اوپر مسلط ہلے گی ہم تو بڑے اپنان سے بیٹھیں صاحب ہمارے یہاں کی لڑکی تو نقاب میں نکلتی ہے ہمارا مبارک پور تو نقاب میں بہت آگے ہے ہمارا بنارس تو نقاب میں بہت آگے ہے اس نقاب کے پیچھے مجھے کہنے دیجئے میری مائے بہنیں بیٹی ہو برا نہ مانے آج اس نقاب کو اور اس پردے کو اپنی سیاہ کاریوں پر پردہ ڈالنے کا اکثریہ بناتی ہے ویڈیو لاتے ہیں نقاب والی مطلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بائیک پر ٹہل رہی ہے گلی میں اس سے باتیں کر رہی ہے کوٹلوں میں اس سے بغلگیر ہو رہی ہے اس طریقے کی تصویریں اور ویڈیو مو کی مبارک پور کی پنارس کی اور ہندوستان کے مختلف شہروں کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں میری بہنوں یہ نقاب یہ آپ کو پہچان چھپانے کے لیے نہیں بہنی دیا گیا تھا یہ نقاب آپ کو پہچان بتانے کے لیے دیا گیا تھا یہ نقاب اور یہ پردہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان لڑکی جب نقاب میں نکلے تو سماج کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ کس گھر کی لڑکی ہے بلکہ سماج کو یہ پتا چلے کہ یہ عزتدار گھر کی لڑکی ہے یہ بدچلم نہیں ہو سکتی یہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی یہ کسی لڑکے کے ساتھ فرائی نہیں ہو سکتی یہ کسی بے حیائی قیعتے پر نہیں جا سکتی یہ پردہ مسلمان عورت کی پہچان ہے اس لیے اللہ نے قرآن کے کہاں پردہ کہو وہاں پر اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی بیریوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے کھر سے نکلا کریں تو نقاب میں نکلیں حجاب میں نکلیں جلباب میں نکلیں یہ پردہ یہ حجاب یہ نقاب ان کی پہچان بن جائے گا اور کوئی من چلا ان کو چھیرنے کی جرت نہیں کرے گا دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ عزتدار گھر کے لڑکی ہے اور کوئی ان کو چھیرنے کی حمد نہیں کر سکتا آج ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں ٹھیک ہے تقریر سننے کے لیے آگئے پڑی اچھی بات ہے اللہ اور ان کے جذبے کو میں اور برکت دے مگر آپ دیکھئے برائی کا کوئی ایسا آڈہ نہیں ہے جہاں ہمارا نوروان نظر مارا ایک مسلمان کے بارے میں تو یہاں تک میں نے سنا کہ کوئی فلم آئی تھی شاروخ خان کی اس نے پورے تھییٹر کو بھٹ کر دیا کہ جاؤ اس فلم کو دیکھو اس نے دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اس فلم کو دیکھنا یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت ہے اور بہت بڑی مسلمان کی قوم کی خدمت ہے جس قوم کے بچے بھوکے مر رہے ہیں جس قوم کی غریب بیٹیاں شادی کی طاقت نہ ہونے کے سبب اپنی جوانی کے دن گزار رہی ہو ان کی جوانی برمات ہو رہی ہو اور جس قوم کے غریب لوگ جاڑے کے موسم میں تھنڈی سے ٹھٹو رہے ہو اور ان کے پاس کمبل نہ ہو اس قوم کے امیر و مرا آج فلمی تھییٹر کے پورے پورے ٹکٹ کھرک کر کے اس کو تقسیم کر رہے ہیں کہ جاؤ یہ فلم دیکھو یہ اس قوم کا حال ہو میرے بھائیوں انہ بچ ربی کا لشدین اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ محلت دے رہا ہے اگر اللہ نے آپ کو دولت بھی دی ہے طاقت بھی دی ہے جوانی بھی دی ہے اور آپ دنیا بر کے غلط کام کر رہے ہیں اور آپ مزے لے رہے ہیں تو یہ مت سمجھئے کہ اللہ بے خبر ہے اللہ کو سب خبر ہے وہ املی لہم اللہ محلت دے رہا ہے اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے انہ قیدی مطین لیکن اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی مضبوط ہے اللہ کی جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے جس دن اللہ اپنے تدبیر کو چلے گا جس دن اللہ تمہارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے ازاد کا کورا برسے گا اس دن میرے بھائیوں ہماری جوانی ہمارے کامرے لائے گی کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھا با تیرے سر پہ آ جائے گا کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھا با تیرے سر پہ آ جائے گا انسان کی جسم کی طاقت ختم ہو جائے گی میرے بھائی ایک دن جوانی خرم ہو جائے گا اور اس دن انسان کو یہ وہ سوچے گا کہ میں نے جوانی کو کیسے گزار آئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں کی قیمت کو سمجھو پانچ چیزوں کی آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو بڑھاپے کے آنے کے پہلے آج آپ جوانی میں جو نماز پڑھ لیں گے جو اللہ کے دین کے لیے محنت کر لیں گے جو دوہ دھوڑ کر لیں گے جو ٹائم دے دیں گے وہ کل بڑھاپے میں نہیں دے پائیں ہم نے اپنی جوانی کو منمانی گزارنا شروع کر دیا اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم بڑھاپے میں خوب نیکی کر لیں گے کیا گارنٹیز بات کیے کہ کل بڑھاپا آپ دیکھ لیں گے کیا ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا کیا اس زلزلے میں مرنے والے سب ستر سال کے بڑھے ہیں نہیں میرے بھائیوں اس میں پانچ پانچ مہینے کے معصوم بچے بھی ہیں اس میں بیس بیس سال کے جوان لڑکے بھی ہیں اس میں اٹھارہ اٹھارہ سال کی لڑکیاں بھی ہیں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اس کے پہلے کے پہلے کے پہلے کے پہلے جائے وصحہت کا قبل سب میں اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ کب کون سی بیماری آ جائے پتہ نہیں معمولی سب پیٹ میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر کو جا کر گچھے کب کراتا ہے پتہ لگا پیٹ میں ٹیومر ہے پیٹ میں کینسر ہے پیٹ میں فلا بیماری ہے کب کون سی بیماری کس کو لگ جائے میرے بھائی کوئی گارنٹی نہیں اپنی تندرستی کے دنوں کی قدر کرو اس کے پہلے کے بیماری آ جائے واغینا کا قبل فقری اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ ہم نے ایسے بھی کوٹھی والوں کو دیکھا ہے ہم نے ایسے بھی کرو بھائیوں کو دیکھا ہے کل جن کو بھی نپیلیوں پر نازدہ ہم نے دولت اور نازدہ آج وہ لوگوں سے قرضے مان مان کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں لوگوں سے بھیک مان کر کے ان کے گھر میں چھولا جل رہا ہے ہم نے اروج بھی دیکھا ہم نے سوال بھی دیکھا اوہ لوگوں اپنی طاقت کے دور دو اپنی دولت اور دور کے اوپر تم ناز نہ کرو بلکہ اس کو غنیمت سمجھو اس کے پہلے کہ تم کمزور ہو جاؤ تم غریب ہو جاؤ وفراجت قبل شغل اور اپنے ٹائم کی ویلو کو سمجھو اس کے پہلے کہ تم بیزی ہو جاؤ اور آخری چیز وہ حیات قبل موت اور اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھو اس کے پہلے کہ تم پر موت آئے میرے بھائیوں یہ جو زلزلے آئے ہیں ان زلزلوں نے ظاہر جس ملک میں یہ آئے ہیں وہاں کے لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں مگر ہم اور آپ چین سے بیٹھیں گے صاحب یہ تو ترکی میں زلزلہ آیا ہے ہم مزے لے لے کر کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کتنے لوگ مرے ترکی میں اچھا پانچ ہزار دس ہزار لوگ مر گئے بیس ہزار لوگ مر گئے ہم ان آقڑوں پر تو ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور کتنے وکٹ گیرے ہم وکٹ گرنے کی خبر ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں بھائی صاحب لوگ مر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماباپ سے بچڑے ہیں عورتیں بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے لوگ بکاری ہو گئے اور کنگال ہو گئے اور آپ مزے لے لے کے سن رہے ہیں نہیں میرے بھائی یہ ایک ان زلزلوں کا ایک سبق یہ بھی ہے اور یہ آخری باتیں جو کہہ کے میں بات خطہ کروں ان زلزلوں کا ایک سبق یہ بھی میں اس کو نوٹ کر لیجی کہ جب بھی اس طریقے کی کوئی مسئیبت آئے اور یہ مسئیبت خاص طور سے مسلمانوں پر آئے تو ان کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف سمجھیں ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں آپ یہ سوچئے وہاں آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کی بیوی بیوہ ہو جاتی تو آپ کیا کرتے ہیں ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے اسی لئے اللہ کے بیارے نبی نے فرمایا مسلمان مسلمان کے لیے ویسے ہے جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے امارت ہوتی ہے امارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سپورٹ کرتا آج الحمدللہ ترکی کے اوپر بڑی مسئیمت آئی سعودی عرب کے اختلافات ہیں ترکی سے مگر سعودی عرب برچر کر کے اس کی مدد کر رہا ہے اور ترکی کے جو صدر ہیں اردگان ابھی ان کا بیان بھی آیا ہے کہ ہماری مدد کرنے میں سعودی عرب بہت آگے ہے اور ہندوستان سے بھی کافی مدد گئی ہے اور ہماری انڈیا کی جو فوج ہے وہ بھی وہاں مدد کرنے کے لیے گئی ہے اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے ہمیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے اگر ہم کر سکتے ہیں تو اور نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں سب سے ادنا درجہ کی جو ہم مدد ہے کم سے کم ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ان کی اس مسیبت کو جل سے جل دور کرے اور جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافیق آتی ہے یہ بھی ہمارے اوپر فریضہ بنتا ہے میرے بھائیوں تو ان زلزلوں کے جو واقعات اور یہ جو قدرتی آفتوں کے جو واقعات آ رہے ہیں ان کو ہم اللہ کا قہر سمجھیں اور اللہ کی طرف سے ایک وارننگ سمجھیں اور اس کے پہلے کہ وہ مسیبت ہم پر آئے ہم اپنی اصلاح کرنے اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں ان واقعات سے جو عبرت اور نصیحت قرآن سنت میں بتائی گئی ہے وہ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہماری ماں و بہنوں کی اور ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے جو لوگ ہمیں سے نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے جو توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کے راستے پہ لے آئے جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں اللہ انہیں صحیح راستے پہ لے آئے جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامی راجلتہ فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروان میں برکت تصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کرے آمین وآخر دعوانہ والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم جزاکم اللہ و خیر الجزا